بیٹی آپ پریشان ہو تو بیٹی رانیاں کوئی امداد کرو تو تو میار بانیاں کوئی پیرا دینا نہ کوئی دینا پیرا تو کھانا لیا سارے کوئی امداد میری کرو ناما ہے کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہسے مسکراتے ہوں گے دوستو آج بھی ہماری ویڈیو بہت دردناک ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت سے ملانے جا رہا ہوں جو کہ انتہائی غریب عورت ہے اس کے نا تو بچے ہیں نا بال بچے ہیں اس کے نا اور اس کا نا تو خاوند کوئی کام کائز کر سکتا ہے اس کا خاوند بھی بیمار رہتا ہے اکثر اور اس کے دو بازو بھی نہیں ہے تو فرینڈ میں اس عورت سے آپ کی ملاقات بھی کراؤں گا اور اس سے آپ کی گفتگو بھی کراؤں گا کہ وہ کس حال میں ہے اور اس کا میں آپ کو گھر بھی دکھاؤں گا کہ وہ کس گھر میں رہتی ہے تو فرینڈ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں جو فرینڈ چینل پر نیو آئے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو فرینڈ میں آپ کو اور تفصیلات سے بتاتا ہوں کہ یہ عورت ہمارے گھر میں بھی آتی ہے اور ہم بھی جتنا ہوسک اس کی امداد کرتے ہیں یہ عورت بہت ہی اچھی ہے اچھی اس طرح سے ہے کیونکہ یہ عورت اپنا کام کاج کے ذریعے اپنی لئے کچھ پیسے جمع کر لیتی ہے اور یہ نہ تو بھیک مانگتی ہے اور نہ کسی کے ترلے کرتی ہے اس طرح سے یہ عورت اپنی محنت کا سیلہ آپ ہی حاصل کرتی ہے تو دوستو میں اس عورت سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں اور اس سے بات چیت کرتا ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے سلام علیکم خالا جی کی حال چالتا میرے پانی تھی سکتی ہے تو سیاد دوستو کے تیڑا گزارا ایس جو اپری تھے ادھر کمرہ ہے ناظرین میں آپ کو وہ کمرہ بھی دکھاؤں گا خلان جی تیڑا ایس کارویچ گزارا کیا میں ہندارا سارے گزارا کوئی نہیں تھے نہ کوئی سارے نہ کوئی نیانیاں نہ کوئی بچیاں کس سے ہاتھ سے بیٹھے ہیں نہ امزاد دیو گے صفاب کٹ ہو گئے تھے نہ دوسرا میں کہیں آلہ سنال بیٹھی دوستو آپ نے اس عورت سے کچھ گفتگو کی ہے اب میں آپ کو اس عورت کا کمرہ اور اس کی جہاں وہ رہتی ہے وہ میں دکھاتا ہوں اور آپ اس بات سے اندازہ لگا جی لگا لیجئے گا کہ وہ عورت کس حال میں اب رہتی ہے تو دوستو اب وہ اس عورت کا گار اور اس عورت کی یہاں رہنے کی جگہ دیکھ لیں پھر ہم اپنی گفتگو اور فرنس فائنلی میں اب اس عورت اور اپنی اکھالا جی کے یہاں کمرے کے اندر مجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمرے کی حال کتنی نازک ہے اور اس کمرے میں رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے دوستو آپ اگر دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ کال صوبہ ہی بارش ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمرے کی چھت بھی یہاں سے یہاں سے پانی کی وجہ سے بہت متاثر ہو چکی ہے اور آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ یہاں پر ہی ہماری کھالان لکڑیاں بھی رکھتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ہر چیز موجود ہے اور آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گارڈر پڑا ہوا ہے اور اور یہاں پر بانس بھی ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کمرے میں اس کمرے کی اندر مٹی بھی ہے اور نہ اس کمرے میں کچھ یہاں پر رات کو رہنے کا بھی یہاں کوئی سہارا موجود نہیں ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہماری کھالا جی کا کمرہ جو کہ انتہائی دردناک ہے کیونکہ یہاں پر کسی ایک آدمی کا رہنا مشکل ہے کیونکہ اس عورت کا ایک خامد ہے اور یہ خود ہے جو کہ رات یہاں پر گزارتی ہے تو آپ فرنس اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بھی گرمیاں ہیں اور سردیاں بھی آنے والی ہے جس کی وجہ سے یہاں پھر اس عورت کو رہنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے تو دوستو میری آپ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ آپ کو آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ امداد اگر ہو جائے تو اس عورت کا کافی بلا ہو سکتا ہے تو دوستو میری گزارش ہے کہ جو فرنس اس میں عورت کی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکتے ہیں پلیز اس کی مدد کریں تو دوستو میں اب آپ کو اس کی جھوپری بھی دکھاتا ہوں کہ وہ اب بھی تو گرمیاں ہیں فرنس تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس جھوپری میں وہ کیسے وہ کیسے دپیہر گزارتی ہے اور وہ اس جھوپری میں رہتی ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جھوپری ہے جس میں دپیہر گزارتی ہے کیونکہ اب گرمی بھی بہت حد سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر پھر اس اندر میں رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھوپری ہے ہم اپنی کھالا سے اور زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیچھا ہے اور کیسے آپ اتنے دردناک عالم میں مبتلا ہوئی ہیں جی تُسی آہ دوستو کہ تیڑی حالت کی دوں دی ایمیں رہنے پہے دو ساکو للا سال ہو گیا ڈیٹھ سال ہو گیا ڈیٹھ سال ہو گیا سانو آیا نو اچھا ہے جی تیگھوں پہتر سے نہا ہے تیرے چاہتے دنا محمد رفضان پر آ رہا ہاں جی میں محنت کرا رہا ہوں محنت کرا رہا ہوں محنت کرا رہا ہوں میں آجاں دا وہاں کھڑی دانیاں کھڑی دانیاں پریسان تھی دے کھڑی دانیاں رو راج کار سے لوگ کھڑکار انوڑ دیاں نہ میرے گھر مکاناں نہ میرے گھر کچھ آیا میں کتے دا ہوں کتے نہ دا ہوں مائے میں دا کال جب پر سماؤتے پیرہ مارا گا میں وزار دو ہزار امداز میرے کریا دے آجی تُسی ناظرین دیکھ ساکھ دے ہو کہ یہ عورت کتنی ہی انتہائی دردناک کالب میں مبتلا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو میرا یہ کمرہ ہے اس کمرے میں اگر بارش ہو جائے تو یہاں رہنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اسی ناظرین دسو کے تاڑے سے کوئی واشروم موجود ہے جسے جامعے کے تاڑے کوئی واشروم ہونا لازمی ہے مطلب کہ رہنا انتہائی مشکل ہے اور تاڑے کوئی واشروم موجود ہے یا نہیں تھے واشروم اٹھے کوئی سینی چونہوں کے لئے کمانداز کامانداز کاملے کی تھے کہہ لھے کچھیں کوئی سوٹا ہے نہیں کہہوں باہر کہہ لے اندار کاملے کی توی پدھران پدھران کی میں کوئی سوٹا ہے نوارے کچھ کری نہ سارا میں نہ خوش کانی گوش کانی نہ سارا میں نہ خوش آیا نہ خوبصورتل اللہ پارا ہیں اگر کوئی اچھے دیل دا انسان اور اچھے دیل دی کوئی عورت تاڑی مدر کرنا چاہے تو تسی اپنی تکیڑی شاہ سات کراؤں گے تسی اپنی تکیڑی شاہ بناؤں گے اگر کوئی عورت تسی اپنی تکیڑی شاہ بناؤں گے حقیقت سنی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص میری مدد کرنا چاہے تو مدد میری کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو پاتا ہے کہ اس عورت کی جن کی بہت دردناک عالم میں گزر رہی ہے ہے تو دوستو اگر کوئی شخص اس کی مذہب کرنا چاہتا ہے تو میں اس عورت کا اس کا فون نمبر آپ کو میں ڈسکلیپشن میں دے دوں گا اگر آپ کوئی رابطہ کرنا چاہے اگر کوئی آپ اس سے بات کرنا چاہے تو اگر کوئی اس کی منظر کرنا چاہے تو میں آپ کو اس کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو فرینز یہی تھی ہے آج کی ہماری ویڈیو یہی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی امداد میری کرے تو میں یہاں پر ایک واشنگ بڑھاؤں گی اور اس کمرے کو میں ٹھیک کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمرہ بارش کی وجہ سے متاثر ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی رہنے گزرنے کا یہاں رات گزارنے کا کوئی حال نہیں ہے تو دوستو مجھے مرید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے یہ چینل آدمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں پھر اور نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دوستو میری دل سے آپ صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز اس عورت کی جتنی ہو سکے مزد کریں تو دوستو پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات